ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہے جی سرندر بھائی ہے سرندر بھائی ہے یہ انڈین ہے یہ میرے پاس کرتے ہیں کام ٹھیک ہے یہ ہے جی وہ سیوری جس کی میں نے آپ کے ساتھ کل ویڈیو سے شیئر کی تھی دیکھ لو جی سٹور بھی بن گیا ہے دور بھی نہیں رکھ دیا ہم لوگوں نے سٹور بھی بن گیا فریم بھی باہر آ گیا یہاں سے ہل سٹی بھی لگا سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ گر والا بھی بہت خوش ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر ہے جب آپ ساتھ ٹھٹھا ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آمیر لو جی میں نے آپ کو کل ایک آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر شیئر کی تھی تو اس کا میں آج دوسرا بارہ آپ کو دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھایا تک سیڈی کے نیچے ایک مسئلہ تھا اور وہ ایلسلی لگانے کا جگہ نہیں تھی جس کی وجہ سے گھر والا ہم کو بولا کچھ ترتیب کرو یا کچھ مطلب مسئلہ حال ہو جائے آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ نے وہاں پہ دو سٹینڈ جو کھڑے کیے تھے کل میں ویلڈنگ والے کو لے کے آیا تھا وہاں پہ میں نے دو سٹینڈ کھڑے کیے تھے اس کے اوپر میں نے ٹی وی کا جو فریم ایلسلی لگا وہ میں نے فکس کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل میں اس کو سٹینڈ کے نیچے بند کر کے نیچے سٹور بنا ہوں گا اور مقبل طور پر آپ کو میں بتا ہوں گا کہ میں نے مطلب کیا کیا ہے وہاں پہ اچھا جی یہ ہے وہ سٹینڈ ٹھیک ہے یہ وہ سٹینڈ ہے یہ جو آپ کو سٹینڈ نظر آ رہا ہے یہ ایلسلی لگا سٹینڈ ہے ٹھیک ہے یہاں جو نیٹ نظر آ رہے ہیں اور یہاں جو نیٹ نظر آ رہے ہیں ان کی سیدھا یہ لائن میں یہ دکھا آپ نے سکرو نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ جو سکرو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ میں نے لوہے کے دو راٹ فٹ کر کر رکھے ہوئے ہیں جس کے نیچے بھی سکرو ٹائل پہ لگے ہوئے ہیں اوپر میں نے سٹینڈ پہلے سے ریڈی کرکا ہوا ہے آج ماشاءاللہ سے سرندر نے اس کو بند کر کے تو اس کی ماشاءاللہ فینشنگ بھی تقریباً فینل کر دی ہے یہاں کچھ ایریا میں بس ہم پوٹی لگائیں گے باقی تو ہماری تقریباً فینشنگ فینل ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ سے سٹور بھی بن گیا ہے یہاں پہ ایک شوٹا سا دور رکھ دیا ہے اگر آپ کچھ نیچے سمان مگر رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دور لگے گا یہاں سے بھی سیڑھی بند ہوگی اور یہاں سے بھی مکمل طور پر سیڑھی بند ہوگی اور اب یہاں پہ اتنا مطلب دور ہم لوگ رکھا ہوا ہے کہ آدمی اندر چلا جائے آدمی کو اندر جانے میں تقریب نہ ہو تقریباً دھائی میٹر تقریباً یہ لمبی جگہ یہ ہے اور اس سیڑھ میں بھی سیڑھی کے نیچے جگہ ہے آپ مطلب کوئی بھی فاتو سمان ادھر رکھ سکتے ہیں ٹھیک آپ کا سٹور بھی بن گیا ہے اور آپ کی ایل سیڈی کے لئے جگہ باہر بن گئی ٹھیک ہے یہ ایل سیڈی کے پہلے یہ پونٹ تھے ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے چھت سے وائر لے کے یہاں پہ باہر نکال دیا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ایل سیڈی لگے گی یہاں پہ اور یہاں پہ ہم اس کا کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک اور دو یہ جو دونوں لوہے کے جو انگل نظر آ رہے ہیں راڈ نظر آ رہے ہیں یہ میں نے کل ویلڈنگ والی آدمی کو لے کے آیا تھا فٹ کروائے تھے کیونکہ ایل سیڈی کا بہت زیادہ بزن ہے تو یہ راڈ ضروری تھے ایسے کیونکہ یہ جو ڈیکور کے چینل ہیں کیونکہ یہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اتنا بزن اٹھا سکیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے یہ پہلے سیر آڈ مطلب لگائے تھے تاکہ ایل سیڈی لگانے میں کوئی باز میں مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے یہ آپ کو اندر سے میں دکھاتا ہوں اندر تو لائٹ نہیں کچھ نظر نہیں آرہا ویسے ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے بڑے بڑے اندر یہ چینل موٹم بے یوز کی ہوئے ٹھیک ہے یہ روحے کا آڈ ہے اس کے نیچے میں نے نیٹ بولڈ سے مارتے ہیں موٹے موٹے ٹھیک ہے اور یہ ہے باہر نکلنی کا رستہ لو جی ہمارا سٹور مکمل طور پر آڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر ماریں گے پیپ کو اوپر اس کی صفائی کر کے پھر ماریں گے پینٹ انشاءاللہ میں ہو گیا تھا تھوڑا لائٹ لیٹ کیونکہ میں چلا گیا تھا کسی دوسری سائٹ پہ تو میں نے سرندر کو صبح سات بجے یہ سائٹ میں چھوڑ دیا ہے اس کے ساتھ میں ایک بنگاڑی کو چھوڑا تو میں نے سوچا کہ میں تقریباً ایک گھنٹہ تک واپس آ جاؤں گا لیکن جب میں دوسری سائٹ میں گیا تو مجھے میرا کام لمبا ہو گیا تو میں لیٹ ہو گیا تو صبح کا میں تقریباً ابھی سائٹ پہ آیا ہوں تو میں نے سوچا آپ دوم کے ساتھ یہ سب شیئر کروں اگر میں یہ سائٹ پہ رہتا تو میں آپ کو پوری مکمل شروع سے لے کے لائٹ دکھاتا ہم لوگوں نے یہ چینل کون سے یوز کی ہیں کیسے کیسے یوز کی ہیں پوری فیٹنگ مطلب سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے لیکن جب میں آیا تو فیٹنگ تو ہو چکی تھی تو جو تھا وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا